محمد ادھار پیش خدمت ہیڈ لائنز ڈی سری نواز اپنے فرزن کے ساتھ کانگریس میں واپس وزیراعظم نریندر موڈی کا ایندام ماد دورہ ہیدر آباد بوجھ پوری اداکارہ کانگ شاہ دو بی نے وان ناسی میں کی خودکشی ہوتل سے لاش برامت اسروں نے پھر تاریخ رخم کر دی ہندوستان کا سب سے بڑا راکٹ کیا لانچ خلا میں لے گیا چھتی سیٹلائٹ باہی جب خاتون نادیا قیف امریکہ کی ایک عالی عدالت کی جج بن گئی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف لینے والا ویڈیو دیکھیں رجن دنگر میں سڑک حادثہ موٹر سائی کل سوار ہلاک شہر حضرابات کے رجن دنگر علاقے میں پیش آئے سڑک حادث میں موٹر سائی کل سوار ہلاک ہو گیا یہ حادثہ اتوار کی صبح اس وقت بے شایدہ جب بائک اور آٹو کا تسادم ہو گیا محلوک کی شناخت بتیس سالہ انچی کے طور پر کی گئی ہے وہ بائک سے گرنے کے نتیجے میں زخمی ہو گیا اور موٹر پر ہی ہلاک ہو گیا اطلعہ ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاش کو پورس مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کر کے آٹو ڈرائور کو تحویل میں لے لیا اور آٹو کو ضبط کر لیا تلنگانہ کے بیشتر اضلا میں بارش کا امکان تلنگانہ کے اضلا عدل آباد، کمر امبھیم، عاصف آباد، منشریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ مسلمیات نے کہا کہ اس دوران تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے توفانی ہوائیں بھی چلیں گی اپنی ریپورٹ میں محکمہ نے کہا کہ ستاویس مارچ کو ریاست کے بعض اضلا میں بارش کا امکان ہے جبکہ اٹھاویس تا تیس مارچ تلنگانہ میں محکم کے خوش رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ریاست کے بعض امکامات پر بارش ہوئی آفدان ترین درجہ حرارت و انچالیس ڈگری سلسیت دل عدل آباد میں درش کیا گیا دریس رنواز میٹے کے ساتھ کانگریس میں واپس متحدہ انڈرپرجش میں کانگریس کے سرورا دریس رنواز اپنی پرانی پارٹی میں واپس آ گئے ہیں دریس رنواز نے تلنگانہ کانگریس امور کے انچاز مانک راو ٹھا کرے صدر تلنگانہ کانگریس ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی دریس رنواز کی بشمول ان کے بیٹے و انیزام آباد کے سابق میر سنجے نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اس پروگرام میں ارکان پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کمار ریڈی و انکر ریڈی سابق وزراء جنارزن ریڈی پنالا لکشمیہ سابق رکنے پارلیمنٹ ویہنمنٹ راو اور دوسروں نے شرکت کی دریس رنواز نے قبلیزیں راجو شکر ریڈی کی حکومت میں کانگریس میں اہم رول ادا کیا تھا ان کی خیادت میں پارٹی دو مرتبہ متحدہ ادار پردیش میں برسلل اختیار آئی تھی تاہم متحدہ ادار پردیش کی تخصیم کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد سال دوہزار پندرہ میں انہوں نے ریاست کی حکومت جماعت بی ایر ایس میں شمیلیت اختیار کیا تھی اور ان کو راجو سبا کا رکن بھی بنایا گیا تھا تاہم وہ ایک پرتبہ پھر کانگریس میں آ گئے ہیں دیس رنواز کے فرزن ڈی سنجے کی کانگریس میں دوبارہ شمیلیت پر تجسس دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے ذلے کانگریس کی خیادت ان کی پارٹی میں دوبارہ شمیلیت پر بعض اعتراضات کر رہی تھی تاہم دیس رنواز کے ساتھ ساتھ ان کے فرزن کو بھی کانگریس میں شامل کر لیا گیا دیس رنواز ویلچیر پر گاندی بہون پہنچے دیس رنواز ویلچیر پر گاندی بہون پہنچے حیدرباد ذو پارک میں دل کا دورہ پڑھنے سے عبداللہ نامی چیتے کی موت نہروز والوجگل پارک میں ایک چیتے کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی ذو پارک میں خریب گیارہ سال سے عبداللہ نامی چیتہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا سال دوہزار بورا میں سعودی شاہی خاندان نے حیدرباد کی نہروز والوجگل پارک کا دورہ کیا تھا وہ ذو پارک سے کافی متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے دو مادہ اور نر چیتے بطور تحفہ دیا تھے تہم مادہ چیتہ دوہزار بیس میں بارہ سال کے عمر میں بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی اس کے بعد سے نر چیتہ تنہا رہ گیا تھا جس کی کل موت ہو گئی اس کی موت کے بعد جانوروں کے ڈاکٹرز نے پورس مارٹم کیا اور تدریس کی گئی کہ اسے دل کا دورہ پڑھا تھا فیلحال جنوبی ہندوستان میں میثور اور حیدرباد میں زو پارک میں چیتے ہیں وزیراعظم مودی کا آئندہ ماہ دورہ حیدرباد وزیراعظم نریندر مودی کے آٹے پریل کو حیدرباد کے دورے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق مودی سکندرباد تیروپتی وندے بھارہ ٹرین کو جنڈی دکھائیں گے بتایا جاتا ہے کہ اسی روز وہ سکندرباد ریلویسٹیشن کی جدیدکاری کے کاموں کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ان کے دورے کے موقع پر جلسے کا بھی امکان ہے تاہم کے دورے کی تاریخ کی ہنوستدزیخ نہیں ہو پائی ہے ترکی کو امداد روانہ کرنے میں نمائی خدمات پر حیدربادی نوجوان کو تہنیت حیدرباد میں موقع ترکی کے خونسل خانہ نے زلزلے سے متاثرہ فرات کے لیے امداد روانہ کرنے کی سرگرمیوں میں تعاون کے لیے ایک حیدربادی نوجوان محمد زیسان علی خان کو تہنیت پیش کی ہے اس سلسلے میں ایک تخریب مناقض ہوئی جس میں خونسل جنرل ارحان علمان اوکان نے محمد زیسان علی خان اور دیگر والنٹرز کو تہنیت پیش کی اور توصیف نمہ عطا کیا زیسان اور ان کی ٹیم نے امدادی سامان وصول کرنے جمع کرنے الہدہ کرنے اور ترکی روانہ کرنے کی عمل میں نمائی خدمات انجام دی جس کے لیے خونسل جنرل نے ان کا شکریہ عطا کیا اور ستائش کی ترکی اور شام گزشتہ ماہ ایک طاقت وال زلزلے سے دہل گئے تھے جس سے دونوں ملکوں میں پچاس ہزار سے زائد افراد حلاق ہوئے تھے بیٹے گراجویٹ زیسان علی خان نے کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بھی امدادی سرگر میں امی برچر کر حصہ لیا تھا انہوں نے بالخصوص کرونا سے فوت ہونے والے سینکڑوں افراد کی تحجیز و تکفین کیلئے متاثر خدمات انجام دی شہر میں کچھ مشہور دھانچے سمیت متعدد امارتوں اور اداروں کو آگ سے حفاظت کے اصولوں کے خلاف فرضی پر جیچیم سی کے انفورسمنٹ ویجلنس انڈ ڈیزیسٹر منیجمنٹ ای وی انڈ ڈی ایم ونگ نے نوٹیس جاری کی ٹیموں نے ایک ہفتے میں باویس امارتوں کا معنیہ کیا اور ان سب کو نوٹیس جاری کی معنیہ کی گئی امارتوں میں کواڑی گڑا میں انٹی پی سی بیلڈنگ چننائے ٹریڈ سنٹر اور منوروہ کمپلیکس جیسے مشہور دھانچے شامل ہے دونوں کلاسٹر گڑا سکندر آباد میں ہیں ٹیموں نے ایک اور اسٹیبلشمنٹ دیتھم بریوری کو روڈ نمبر نو جو بلیس پر جو کی اجازت کے بغیر امارت میں ایک بار اور رسطوران چلا رہا ہے امارت میں نہ تو فائر سرویسز کی طرف سے کوئی اجازت ہے اور نہ ہی آگ کی حفاظت کے اقدامات موجود ہیں بریوری کے انتظام کو ایک شوکاز نوٹی جاری کیا گیا ایوی اینڈ ڈی ایم ونگ کے ایک بیان میں ہے بات بتائی گئی دیگر خلاف فرضیوں میں آگ سے حفاظت کے اقدامات کی کمی اور تیخانوں کو آتیشگر مواد جیسے سکراب، سلنڈر، سجاوٹ کا مواد کاغذات، دواسازی، کیمیکلز، تھیل کے کنٹینرز اور پلاسٹیک اور ربر کے مواد کے لئے سٹورج کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے انجاری کردار نوٹیس میں ہوتل، الیکٹرونک، شوروم، اسپیتال، تجارتی دارے اور گودام شامل ہے ایوی اینڈ ڈی ایم کے مرکزی نفاصل نے منیجر ایمیسجسٹک مال کوکٹ پلی پر بھی پچاس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا کیونکہ اس کے خلاف سرکاری حکمات کی خلاف فرضی کرتے ہوئے سارفین سے پارکنگ فیض وصول کی گئی ہے چیف سیکرٹی شاندی کماری نے ہفتہ ایک روز ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کے سب سے اونچے مجسمے کا اچانک دورہ کیا جو شہر میں مشہور حسین زاغر لیکھ کے کنارے تعمیر ہو رہا ہے حکمت نے پہلے ہی اعلان کیا تھے کہ ایک سو پچیس فٹ کے مجسمے کی نقاب کشائی چودہ اپرائل کو ڈاکٹر امبیٹ کر کی سالگرہ کے موقع پر کی جائے گی شاندی کماری نے سڑکوں اور عمارتوں کے سیکرٹری سری نواز راجو اور این سی گناپتی ریڈی کے ساتھ مل کر کام کا معینہ کیا اور دس اپریل تک ان تمام کاموں کو مکمل کا نکاح حکم دیا علاہ حدیدار نے سو نشستوں کی گنجائش والے ایم فی تھیٹر کے کام کا معینہ کیا جو اس مجسمے کے نیچے تعمیر کیا جا رہا ہے متعلقہ حدیداروں سے اس مجسمے کے ہاتھے میں زمین کی تضیعن کے کاموں اور دیگر سیویل کاموں کی پیشرف کے بارے میں پوچھا گیا اس سے خب جی سیکرٹری نے بی آر ایم بیٹ کر سیکرٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کی پیشرف کا بھی معینہ کیا تھا کنٹی ویلگو پروگرام کا مرحلہ دو ریاست میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے یہاں تک کہ جب لوگ ایسے کیم پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جو ونیس جنوری سے ریاست بھر میں شروع ہوئے تھے اٹھیاسی لاکھ اکاون ہزار سے زائد افراد کی سکریننگ کی گئی اور چودہ لاکھ ونیس ترہزار سے زائد افراد کو ریاستی حکومت کے مہتو کانکشی کانٹی ویلگو پروگرام کی اسی کے طور پر پڑھنے کے شیشے دیئے گئے جس کا مقصد ریاست میں عوام میں قابل استناد اندھے پند کو کنٹرول کرنا ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ آنکھوں کے ٹیسٹ سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور مفت شیشے حاصل کر رہے تھے یہ پروگرام پندرہ جون تک جاری رہے گا یہ پروگرام پندرہ جون تک جاری رہے گا چھٹیوں کے علاوہ عملے کو مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لئے پہل کرتا ہے وہ حداف کی تکمیل کی عظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ریاست بھر میں کانٹی ویلگو کے کیمپوں کو چلانے کے لئے بفر ٹیموں کے ساتھ مل کر پندرہ سونٹی میں بھی تشکیل دی گئی وہ تمام منڈر اور منسپلٹیوں میں کام کر رہے ہیں گاؤں کو بنیادی صحت مراکس کو یونٹس کی طور پر لینے کے لئے منتخب کیا گیا تھا آشا کے کارکون اے این ایم اور اہددار دیہات میں آبادی کے لحاظ سے تفصیلات جمع کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق کیمپوں کا احتمام کر رہے ہیں لوگ ان کیمپوں سے بہترین استفادہ کر رہے ہیں مقامی عوامی نمائندے جیسے سرپنچ پنچائر سیکریٹری منسپل شیرمن کمیشنرز کانسلرز اس بات کو یقینی بنانے کے لئے فعال طور پر شامل ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر شخص کا ٹیسٹ کیا جائے راجنہ سلسلہ میں بولی میں گری لڑکی کو بچا لیا گیا سلنگانہ کے راجنہ سلسلہ زلے میں ذرائی بولی میں گری لڑکی کو بچا لیا گیا اس لڑکی کی شناخت انکیتہ کی طور پر کی گئی ہے جو انکشاپور میں واقعی بولی میں اتفاق طور پر گر پڑی یہ واقعی اتوار کی صبح پیش آیا مقامی افراد کے مطابق انکیتہ گوبر اٹھانے کے لئے کھیتوں میں گئی تھی اسی دوران وہ اتفاق طور پر بولی میں گر پڑی اور چیخ و پکار کی جس پر مقامی افراد وہاں جمع ہو گئے اور اس کو رسیوں کی مدد سے بچانے میں مقامیاں بھی حاصل کی اس لڑکی کو علاج کے لئے سلسلہ کے اسپیتال منتخل کر دیا گیا تلنگانہ میں اسیسی امتحانات کا آئندہ ماں سے آغاز تلنگانہ میں اسیسی کے امتحانات تین سے تیرہ اپریل تک منعقد ہوں گے امتحانات کے اوقات صبح ساڑھے نو سے چاڑھے بارہ بجے دن رہیں گے تاہم کمپوزیڈ کورس اور سائنس کے پرچوں کا دورانیہ صبح ساڑھے نو سے بارہ بج کر پچاس منٹ تک رہے گا امتحانات میں جملہ چار لاکھ چوریونہ ہزار چھ سو بیس امیدوار شریک ہوں گے جن میں چار لاکھ پچیس ہزار آر سو چھ بیس ریگولر امیدوار ہیں امتحانات کے لئے دیاست بھر میں دوہزار چھ سو باون مراکز قائم کے جا رہے ہیں اس سلسلے میں امتحانات گیارہ کے بجے چھ پرچوں پر مشتمل ہوں گے اس سال بھی امتحانات گیارہ کے بجے چھ پرچوں پر مشتمل ہوں گے ہارل ٹکر چوبیس مار سے دیاست کے تمام اسکلوں کو روانہ کیا جا چکے ہیں اور دفتر کی ویب سائٹ www.bse.telangana.gov.in پر یہ ہارل ٹکرز تستیاب ہیں حکومت نے نقاض شپاک پر امن انداز میں امتحانات کے نقاض کے لئے پہلے ہی ہدایت جاری کر دی ہے ڈی ایوز نے امتحانی مراکز میں بنیادی سہجات کی فراہمی کے کام مکمل کر لیے ہیں امتحانی اہلکاروں کی تعایناتی فلائنگ اسکوارز خفیہ مواد کی ذخیر اندازی کے مقامات پر تقسیم اور دیگر لاجسٹک جیسے تمام انتحانی مراکز میں سی سی ٹی وی کی عمروں کا انتظام انتحانی ڈیوٹی کے لئے انتحانینات تمام اہلکاروں کو شناختی کارٹ کی جرائے کے کام مکمل کر لیے گئے ہیں سہرز کی دوستی عارف کو پڑی مہنگی محکمہ جنگلات کا ملان نوٹس ریاستی پرندے سہرز سے دوستی کر کے سرکشوں میں آئے عارف کو محکمہ جنگلات نے وائل لائف پر پروٹیکشن ایکٹ کا حوالہ درتے ہوئے نوٹس جاری کر کے طلب کیا ہے تفصیلی بخش حواب نہ ملنے پر محکمہ جنگلات عارف کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے دوسری طرف سہرز کا نیا ٹھکانہ کانپور زوجیگل پارک بن گیا ہے سہرز کو ہفتے کی دیر شام نواب واجید علی شاہ زوجیگل پارک لکنوں کے ڈیکٹروں عملے کی نگرانی میں سمسپور برڈ سینکچوری پر کانپور لائے گیا اور پندرہ دن کے لئے کارنٹین کر دیا گیا امیٹی دلے کے مند کھا کے رہنے والے عارف سارز سے دوستی کر کے سوشل میڈیا پر کافی سرکھیں حاصل کر چکے ہیں سماجوازی پارٹی اس پی کے صدر اکلیشیا دو گزشتہ پانچ مارچ کو سارز اور عارف کی دوستی کے بارے میں قریص سے جانے کے لئے عارف کی گھر پہنچے اور انہیں نے یہ معلومات ٹویٹر پر تصفیروں کے ذریعے شیئر کی یہیں سے عارف کے لئے مشکلات شروع ہو گئیں نو مارچ کو سبڈیزنل فارس آفیسر نے عارف کو نوٹیس جاری کر دیا ابھی یہ نوٹیس عارف تک نہیں پہنچا تھا کہ کس مارچ کو چیف کنزیرویٹر آف فارس کے حکم پر یا ستی پرندے سارز کو عارف سے الگ کر کے رائے بریلی کے سمسپور بڑھ سنکچوری پہنچا دیا گیا عارف ابھی اس درس سے سمل بھی نہیں پھائے تھے کہ محکمہ جنگلات کے گوری گنج رینج کی اسسسٹن فارس گارڈ رنویر مشرا کا جاری کردار نویٹیس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا پورے معاملے کی جانس اسسسٹن کزیرویٹر آف فارس رنویر مشرا کو سوپی گئی ہے رنویر مشرا نے عارف کو نوٹی جاری کرتے پوچھ گچھ کے لیے دو اپریل کے صبح گیارہ بجے اپنے دفتر میں طلب کیا ہے اس پورے معاملے کے بارے میں اسسسٹن فارس گارڈ نویر مشرا نے بتایا کہ محمد عارف کو مکمہ جنگلات کی طرح سے نوٹی جاری کیا اور انہیں دو اپریل کو ڈیویزنل فارس آفیسر کے دفتر بلائے گیا ہے عارف اور سارس کے موضوع پر ان کا موقع سنا جائے گا بھوچپوری اداکار آکانک شاہ دوبے نے واران آسی میں کی خودکشی ہوتل سے لاش بر آمد بھوچپوری اداکار آکانک شاہ دوبے نے واران آسی کے ہوتل میں خودکشی کر لی ہے ریپورٹ کے مطابق مہد پچیس سالہ کی آکانک شاہ دیر رات گئے سارنات کی بھوٹ سٹی کالو نے مواقع ہوتل سومنزہ کے کمرے میں پھانسی لے لی پولیس نے لاش خفضے میں لے کر پورس مارٹم کے لیے بھیج دیا جبکہ فانللسٹک ٹیم نے کمرے کا معنی نہ کر کے شواہد اکھٹا کیے آکانک شاہ یوپی کے بدوہی ذلے کے چوری تھانے علاقے کے تحر پارسی پور کی رہنے والی تھی اور فیلحال ممبئی میں رہتی تھی وہ شوٹنگ کے سلسلے میں واران آسی آئی وی تھی میک اپ آرٹس راہل شرما ہیڈ ریسر ریکھا موریا اور سپارٹ بائر سنجے یادو ان کے ساتھ موجود تھے ریپورٹ کے مطابق اتوار کو بجائے تو کئی جواب نہیں ملا اس کی اطلاع منجر ریتیش کمار مہتا کو دی گئی ریتیش نے انٹر کام سے کال کی بہج پوری اداکارہ آکانک شاہ دوبے نے جب کال نہیں اٹھائی اور ماسٹر چابی سے کھولا گیا کمرہ تو ان کی لاش دوپٹے کے سہارے پھنکے سے لٹکی ویڈ نظر آئی ہوتل کے منجر نے پولیس کو اطلاع دی پولیس موقع پر پہنچ کا تفتیش میں مصروف ہو گئی آکانک شاہ بہج پوری انڈرسٹی کا ایک جانا پانا پہچانا چہرہ تھی اداکارہ نے یہ خدم کیوں اٹھایا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا اس قبر کے آنے کے بعد بہج پوری انڈرسٹی میں کوہرام مچ گیا ہے اس سے سب کو بڑا جھٹکہ لگا اتی خیمت کو گجرات سے یو پی لانے کی تیاری احمد آباد پہنچی پولیس زور آور لیڈر اتی خیمت کو علاباد پریاغ راچ لانے کیلئے یو پی پولیس کے ایک ٹیم گجرات کی سبرمتی جیل پہنچ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اتی خیمت کو امیش پال کے اغواہ کے ایک پرانے مقدمے کے سلسلے میں علاباد لائے جا رہا ہے اتی خیمت اس معاملے میں کلیدی ملزیم ہے ریپورٹ کے مطابق اتی خیمت کو علاباد لانے کے لیے پندرہ رکنی پولیس ٹیم ضروری عدلتی دستاویزات کے ساتھ احمد آباد پہنچی ہے اتی خیمت کو پولیس وین میں واپس اتر پردیش لائے جائے گا اور ایک ہزار دو سو پچھتر کلومیٹر کے سفر کے دوران ایک اور اسکارٹ وین ان کے ساتھ جائے گی توقع ہے کہ اتوار کی شام احمد آباد سے روانہ ہوں گے اور انہیں علاباد پہنچنے میں تقریباً چوبیس گھنٹے لگیں گے احمد آباد سے علاباد کے سفر کے پیش نظر اتی خیمت کے حامی ان کی حفاظت کے بارے میں خوف زدہ ہیں خنوٹ سے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ سبرت پھاٹک سمیت بی جے پی کے کچھ لیڈر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر اتی خیمت کی گاڑی اُلٹ جاتی ہے تو انہیں حیرت نہیں ہوگی اتی خیمت امیش پال ختل کیس میں ملزیم ہے علاباد کے راجو پال ختل کیس کے اہمد گواہ امیش پال اور اس کے دو سیکیورٹی اہلکاز سندیب نشاد اور آگے مندر کو ماضی میں گولی مارکہ ہلا کر دیا گیا تھا امیش پال کی بیوی جے پال نے سابق رکنے سملیتی خیمت ان کے بھائی اشرف بیوی شاہستہ پروین دو بیٹوں عطیق کے ساتھ گڑو مسلم غلام محمد اور دیگر کے خلاف دھومنگن پولیس ٹیشن میں مقدمہ درش کر آیا تھا بہار میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے صبح کی عدالت کا نظام ختم برطانوی حکومت میں قائم صدیوں سے بہار کی نشلی عدالت میں چلی آ رہی ماننگ کورٹ کا انتظام کو پٹنائے کورٹ نے سرکاری طور پر ختم کر دیا ہے پٹنائے کورٹ نے بہار کی نشلی عدالتوں کے لئے بنائے گئے کرمینل کورٹس رولز اور سیویل کورٹ کے قوانین میں ترمیم کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کیا نوٹیفیکشن کے مطابق کرمینل کورٹ رولز اور سیویل کورٹ رولز جس نے نشلی عدالتوں کے جزام چلتا ہے صبح کی عدالت کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے غور طلب ہے کہ اس نظام کے خاتمے سے قبل ریاست کی نشلی عدالتوں میں عدالتوں میں صبح کی عدالت کا نظام تھا جو اپریل سے جن تک جاری رہتا تھا اسی دوران عدالت کی نشستیں صبح چھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک ہوا کرتی تھی ترمیم کے بعد اب عدالتیں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک چلیں گی ترمیم کے نوٹیفیکشن جاری ہونے اور پٹنائے کورٹ سے ملنے والے قط کی روشنی میں پٹنائے کورٹ سے ملنے والے قط کی روشنی میں پچاس سال سے پٹنائے کورٹ میں پریکٹس کر رہے سینئر وکیل نریش پی شرما نے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی مثال اور تاریخی خدم ہے جس کی ضرورت تھی ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شدید گرمی ہونے پر پٹنائے کورٹ کی طرح نشلی عدالتوں میں بھی گرمی کی چھٹیوں کا انتظام ہونا چاہیے پہلے بھی پٹنائے کورٹ نے ایک بار سال دوہزار چار میں صبح کی عدالت کے نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا لیکن ترمیمی تکنیکی ریوکاوٹ کی وجہ سے اسے نافذ نہیں کیا جا سکا تھا خالستان حامیوں کی جانب سے ہندوستانی سفارت خانے پر احتجاج کنیڈا کے سفیر کو کیا گیا طلب ہندوستان نے کل کنیڈا کے ہائی کمیشنر کو طلب کر کے اس ہفتے کنیڈا میں اپنی سفارتی مشنوں اور خونزل خانے کے خلاف الہدگی پسند اور انتہا پسند ناثر کی کاروائیوں پر اپنے گری تشریف سے آگاہ کیا حکومت ہن نے کنیڈا سے وضاحت طلب کی ہے کہ اسے ناثر کو کنیڈین پولیس کی موجودگی میں ہندوستانی سفارتی مشنوں اور خونزل خانوں کی سیکرٹی میں کس طرح نقب لگانے کی اجازت دی گئی حکومت ہن نے کنیڈا کی حکومت کو بیانہ کنوینشن کے تحت اس کی ذمہ داریوں کی یادیہانی کرائی اور یہ سفرات کی گرفتاری اور مقدمات لانے کا مطالبہ کیا جن کی پہلے ہی اس طرح کی کاروائیوں میں ملویس ہونے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے حکومت ہن نے کنیڈا کے ہائی کمیشنر کو متعلقیا کہ یہ توقع ہے یہ توقع ہے کہ حکومت کنیڈا ہمارے سفارتکاروں کی حفاظت اور ہمارے سفارتی حتی کی حفاظت کو یقنی بنانے کیلئے تمام ضروری اقدامات کرے گی تاکہ وہ اپنے معامل کے سفارتی کام انجام دے سکے خیال رہے کہ گزشتہ روز بینگلور میں ایک پروگرام میں جن شنکر نے کہا تھا کئی ممالک سفارت خانوں کی سیکیورٹی کو لے کر بہت لاپرواہ ہیں ان کی اپنی سلامتی کے بارے میں بہت مختلف اور دوسری لوگوں کی سلامتی کے بارے میں بہت مختلف رائے ہیں لیکن میں بطور وزیر خارج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ایسے مختلف میعارات کو قبول نہیں کریں گے اسرو نے پھر تاریخ رقم کر دی ہندوستان کا سب سے بڑا راکٹ کیا لانچ خلا میں لے گیا چھتی سیٹلائٹ انڈین اسپیس ریسرٹ آنگنیزیشن اسرو نے آج چھے بیس مارچ پھر تاریخ رقم کرتے ہوئے ہندوستان کے سب سے بڑے راکٹ کو خلا میں روانہ کر دیا اسی ایم سری نام کے اس راکٹ کے ساتھ چھتی سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجے گئے ہیں اسرو کا راکٹ برطانوی کمپنی کے چھتی سر لائس کے ساتھ صبح نو بجے سری ہری کوٹا سے روانہ ہوا سرکاری معلومات کے مطابق لانچنے والا راکٹ الوی ایم تری 43.5 میٹر لمبا ہے اس کا کل وزن 5805 ٹن ہے اس مشن کو الوی ایم تری ایم تری ون ویب انڈیا ٹو کا نام دیا گیا ہے اسرو نے ٹویٹ کر کے اس مشن کے آغاز کی تلع دی تھی الوی ایم تری اسرو کی سب سے بھاری لانچ وحکل ہے جس نے اب تک پانچ کامیاب پروازیں مکمل کی ہیں جن میں چندرائن ٹو میشن بھی شامل ہے خیال رہے کہ بلطانیہ کی ون ویب کمپنی نے بیہتر سیٹلائز کو لانچ کرنے کے لئے اسرو کی تجارتی شاخ نیو اسپویس انڈیا لیمیٹیٹ کے ساتھ ماہدہ کیا تھا ماہدے کے تحت اسرو 23 اکٹوبر 2022 کو 24 سیٹلائز لانچ کر چکا تھا اور آج باقی 24 سیٹلائز کو زمین کے مدار میں بھیج دیا گیا اسرو کے اس لانچ کے ساتھ زمین کے مدار میں ویب ون کمپنی کے سیٹلائز کی کلتے دار 600 صلح ہو جائے گی اسرو کے لئے اس سال کا یہ دوسرا لانچ ہے اسرو کے مطابق اس لانچ کی کامیاب ہونے کے بعد ون ویب انڈیا ٹو قلام میں زمین کے نشلے مدار میں موجود 600 سے زیادہ سیٹلائز کو مکمل کر لے گا جسے دنیا کے حریصے میں اسپیس بیس براد بینڈ انٹرنیٹ پلان میں مدد ملے گی موسیقی موسیقی اس کا وقت قامت باستہ کامتہ نے اسروں سے باستہ کامتہ کیا انتظار باستہ کامتہ کیا اسروں کے لئے لئے فمیلی جسولی مار 3 پروژیٹا کیا جسولی مار 3 پروژیٹا حساس بے یہ تحساسی حیث آخری میں جانباً نمیدے کے لئے سلاماً ورنسل سری ردہ انتظار ورنسل جسولی مرہ جسولی مار 3 خالی مرہ محن کمار محن شکریہ سوری موسیقی اس کا بارہ اچھا جنویتا ہے تسجروں کے لئے ساتلیت کی حکرامی آپ کے ساتلیت کو امید آہستان رہا ہے اور ہمارے اپنی دلائے ہمارے قدرم شکل کردتے ہیں تسجروں کے لئے ساتلیت کے لئے ساتلیت لیکن ساتلیت کا مطاقہ باہر اپنی لئے ساتلیت کے لئے ساتلیت امید کی مطابقات باستان کی طرح اپنی آجتا ہے موسیقا سنکلب ستیہ گرہ کے نام سے کانگریس کی ملک گیر تحریک آف سے شروع کھرگے اور پرینکہ دہلی کے راجگھاٹ پر کرے انشن ملک میں جمہوری اداروں پر منلاتے ہوئے خطرے اور راہل گاندی کی لوگ سبا کی روکنیت ختم کرنے کے سلسلے میں کانگریس نے آف سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اس کے تحت ملک بھر کے دلی ہیڈکوٹر اور ریاستی راجدانیوں میں ستیہ گرہ کے جائے گا کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکہ گاندی راجدانی دہلی میں راجگھاٹ جا کرے ان کے ساتھ دہلی پردش کانگریس کمیٹی اور دیگر سینئے لیڈران بھی موجود تھے راجگھاٹ پر ستیہ گرہ کے نقاض صبح سات بجے کیا گیا اس کے لیوہ پارٹی کی جانب سے تمام ریاستی اکائیوں کو اطوال کو صبح 10 سے شام 5 بجے تک دلی ہیڈکوٹر پر گاندی موجود سے میں کے سامنے ستیہ گرہ کرنے کو کہا گیا ہے کانگریس لیڈر کیسی وینو گوپال نے ستیہ گرہ کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہو کہا ہم باپو کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ہمیں سترائی کے لیے لننے کی تغیب دی ہے ہم جمہوریت پر بی جے پی کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کائر ہیں کائر ہے اس دیش کا پردھان منتری لگا دو کیس مجھ پر لگا دو کیس مجھ پر جیل لے جاؤں مجھے بھی لیکن سچا یہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری کائر ہے اپنی ستہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اہنکاری ہے اور اس دیش کی بہت پرانی پرمپرہ ہے اس دیش کی بہت پر پرانی پرمپرہ ہے ہندو دھرم کی پرانی پرمپرہ ہے یہ اہنکاری راجہ کو جنتا جواب دے انتظامیہ جمہور کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار منوز سنہا جمہور کشمیر کی لفٹنین گورنر منوز سنہا کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جمہور کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے کہا کہ صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعلان کا ہی انتظار ہے دور درستان کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں منوثلہ نے کہا کہ حد بندی کمیشن نے اپنا کاموں کا مل کر لیا ہے اور تازہ ترین انتخابی فریض بھی شائع کر دی گئی ہے الجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دار اختیار میں ہے کب وہ جمعہ کشمیر میں ثمانی انتخابات کرنے کا اعلان کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا یوٹی انتظام یا انتخابات مناقض کرنے کے لئے تیار ہے ٹارگٹ کلنک کے بارے میں الجی نے کہا کہ پروسی ملک باکستان جو جمعہ کشمیر میں جی بیس کی میٹنگ سے بہو کھلایا ہوا ہے لہٰذا وہ اتاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کو رکنے کے لئے سخت اقدامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موضی کی ذیر خیادت مرکزی سرکار اور یوٹی سرکار نے دشتگردی کو جرسے ختم کرنے کا جو کام شروع کیا ہے اس کے مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں باہجاب خاتون نادیا کہف امریکہ کے ایک عالی عدالت کی جج بن گئی خوران مجید پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف لیا امریکہ میں ایک باہجاب خاتون نادیا کہف ایک عالی عدالت کی جج بن گئی نیو جرسی کی سپریم کورٹ میں تعینات امریکی اٹارنی نادیا کہف کو پہلی باہجاب مسلمان خاتون جج بننے کا عزاز حاصل ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق نادیا کہف نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف لیا حل برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نادیا کہف نے کہا کہ انہیں مسلمان اور عرب کمیونٹیز کی نمائندگی پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ بغیر کسی خوف کی اپنے مذہب پر عمل کر سکے نادیا کہف اساک کاؤنٹی میں خدمات انجام دیں گی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی امران خان کا بیان سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیرمین امران خان نے ہفتے کی شب لاہور میں جلسی عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے جس میں ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ڈالنیز کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہیں امران خان کو جیتنے نہیں دینا اور اختدار میں نہیں آنے دینا اختدار میں نہ آنے دیں لیکن یہ بتائیں کیا آپ کے پاس ملک کو استباعی سے نکالنے کا کوئی پروگرام ہے کیا کوئی روڈ میپ ہے لیکن مجھے پتا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ آتا خط میں بیٹھے ہیں ان کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رکھ سکتا کنٹینرز نہیں رکھ سکتے آپ نے جلسے عام ناکام بنانے کیلئے ہمارے دوہزار کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی کنٹینر کوئی پولیس اور کوئی رینجرز ان کو نہیں رکھ سکتی اب دیجئے ادھارو لوگ کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانانیس ٹوڈے اسلام علیکم الوہائی آداب ایوریون دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی اینٹی نیوز ہی دیکھتے رہے ہیں